ناظرین اگرامی قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جو ہمیشہ اللہ تعالی کے نافرمان رہے ہیں کھلے نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے شرک اور کفر نہیں چھوڑا آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے جادوگر کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے پوری بنی اسرائیل کی قوم کو ایک بچڑے کی عبادت میں لگا دیا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکوست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے مطلق بہت سارے واقعات کا ذکر ہے جن میں ایک قابل ذکر واقعہ سمری جادوگر کا واقعہ ہے جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر انہیں ایک بچڑے کی پوجہ میں لگا دیا تھا دوستو روایتوں کے مطابق سمری کا اصل نام موسیٰ ابن زفر تھا سمری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فیرون نے بنی اسرائیل کے سبھی بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا جب سمری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فیرون کے سپاہی اس کے بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل کے ایک گار میں رکھ دیا اور اوپر سے پتھر بند کر دیئے ادھر اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس بچے کی حفاظت اور غزہ دینے کے کام پر معمور کر دیا لہذا جبرائیل علیہ السلام اس گار میں آتے اور اپنی انگلی اس بچے کو چٹا دیتے جس سے دودھ اور شاید جاری ہو جاتا اس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا اور اسی گار میں وہ پل کر بڑا ہو گیا اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا ایک طرف موسیٰ سامری کو جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فیرون کے گھر ہوئی تھی مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ فیرون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر بن گیا دوستو قصہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فیرون سے نجات دیا اور فیرون کو اس کی لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واد یہ سینہ میں ہجرت کر گئی وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انہیں مقدس کتاب تورات عطا کی جائے گی جو بنی اسرائیل اور بعد کے آنے والوں کے لئے ہدایت ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ وہ تیس راتوں کے لئے کوہ تور پر قیام کرے اس کے بعد انہیں تورات دی جائے گی لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو اپنا غلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کر کے انہیں یہ کام سونپا کہ جب تک آپ کوہ تور سے واپس نہ لائیں اڈلوٹیں وہ اس قوم کے مثائل کو دیکھیں اور ان کا انتظام سنبھالیں گے موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر چلے گئے جہاں آپ پورے ایک مہینے روزے اور عبادت میں مضغول ہو گئے ادھر شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بھیکانے کا ایک سنہرہ موقع مل گیا لہٰذا سامری نے بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا ارادہ کیا دوستو موسیٰ سامری بھی بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے آئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور سے واپس آنے میں تاخیر ہوئی اور تیس دن سے بھی زیادہ ہو گئے تو سامری نے بنی اسرائیل میں ایعہ فواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اپنے سونے چاندی کے زیورات میرے پاس رکھ دو تاکہ آگے سفر میں یہ قیمتی سامان کہیں کھو نہ جائے کیونکہ وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا لہٰذا بنی اسرائیل نے تمام سونے چاندی اسے دے دیئے اس نے آگ کی ایک بھٹی جلائی اور تمام زیورات کو اس بھٹی میں ڈال دیا دیکھتی ہی دیکھتے سونے چاندی بگلنے لگے اور اس بھٹی سے گائے کے بچڑے کی شکل کا ایک مورتی نکلا سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا اس نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان بچڑے میں ڈال دی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا سامری نے بنی اسرائیل سے کہا موسیٰ تو اپنی خدا کی تلاش میں تور پر گئے جبکہ خدا خود ہمارے پاس تشریف لے آئے اس نے بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی خدا ہے اس کی ایک گمراہ کن تقریر سے بنی اسرائیل کو اس بچڑے کی خدا ہونے پر یقین آ گیا لہٰذا انہوں نے اس بچڑے کی پوجہ شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگے بارہ ہزار آدمیوں کے سوا پوری قوم نے اس بچڑے کی عبادہ شروع کر دی ادھر کوئی تور پر مسلسل چالیس دن روزہ اور عبادت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام ملا جو دس مقدس تختیوں پر تحریر کیے گئے تھے جب آپ کوئی تور سے واپس آئے تو اپنی قوم میں محول کو تبدیل شدہ پایا ہر طرف کفر شرک کی بو آ رہی تھی اور لوگ ایک بچڑے کی پوجہ میں مصروف تھے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غزبناک ہو گئے اور آپ پر جلال تاری ہو گیا آپ نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو ڈاڑی سے کر کر گسیٹنا شروع کر دیا اور غصے میں کہا میں نے تمہیں اس قوم کے ذمہ داری دی تھی پھر یہ شرک کیسے ہو گیا لوگ اس بچڑے کی پوجہ کیوں کر رہے ہیں حضرت حارون علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی مجھ پر ملامت نہ کرو اس قوم نے میری بات نہ مانی اور مجھے کمزور کر دیا میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ اس عمل میں پڑ گئے اور مجھے جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی لیکن میں ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں ہوا لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا جلال جب کچھ کم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کی بخشش کی دعا فرمائی بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے اس شرکیہ عمل پر ملامت کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تُو نے اس قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگا دیا تو سامری نے کہا کہ میرے نفس نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا اور یہ میری فریب کاری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچھ بچڑے کو جرا کر راک کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں برا دیا روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوگا کہ آپ اسی آدمیوں کو منتقب کر کے کوئی دور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑا پوجہ کرنے والوں کی طرف سے دعا مانگیں گے کہ بچڑا پوجھنا والوں کی گناہیں معاف ہو جائیں لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اور صالح آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوئی دور پر تشریف لے گئے جب لوگ وہاں معافی طلب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے پنی اسرائیل میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں میں نے ہی تم لوگوں کو فیرون کی ظلم سے نجات دلا کر بچایا ہے لہٰذا تم لوگ فقط میرے ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوچھو اللہ کا یہ کلام سن کر یہ اسی آدمی کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں یہ اسی آدمی اپنی زد پر اڑے رہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا ہوئے ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر ارے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جلال کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا کہ ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایک خوفدار چیخ ماری جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ لوگ مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کی دوبارہ زندہ ہونے کی دعا مانگی تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اللہ کی حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور کسی کو بھی یہ پر حق نہیں دیا کہ اس سے رابطہ رکھے بعض مفررین نے لکھا کہ سامری کا جرم ثابت ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بددوا کی اور اللہ نے اسے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جب تک وہ زندہ تھا کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا اور اس طرح وہ زلط کی موت مر گیا موسیقی